بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نظر کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعو نظر بھی اطعاد کی ماننے شایئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نظر باننے شایئے اگر کسی نے رب کی اطاعت کی نظر بانی ہے تو اسے اطاعت کرنی شایئے کیسے اطاعت کرے نظر بانی ہے کہ یہ کام ہوگا تو میں دس نوافل پڑھوں گا میں دس روزے رکھوں گا میں عمرہ کروں گا میں حج کروں گا میں اتنا صدقہ کروں گا میں یہ نیکی کا کام کروں گا تو جو نیکی کا کام ہے جس کی نظر مانی ہے وہ پوری کرنی شایئے ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی لیکن اگر نظر یہ مانی جائے میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ برائی کروں گا جیسے کہ کچھ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا تو میں فلان قبر پہ چادر چڑھا ہوں گا اگر یہ کام ہوا تو میں رکس کرنے والی کو بلا کے اپنے گھر میں رکس کرواؤں گا اگر یہ ہوا تو میں یہ غلط کام کروں گا تو جو اللہ کی نافرمانی کی نظر ہوتی ہے وہاں حکم یہ ہے فلا یعصی ایسی نظر کو پورا نہیں کیا کرتے کیونکہ یہ نافرمانی ہے اور نافرمانی کا حکم نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ آپ یہ کام کرو وہ باپ ہو وہ والدہ ہو وہ کوئی بھی ہو لا تعاچ لی مخلوق فی معصیت الخالق دنیا میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جب وہ بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی حالانکہ کتنا بڑا حکم ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو لیکن حکم کیا ہے قرآنی مجید کی آیت سنین وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعَرُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيْ والدین بھی اگر آپ کو شرک پر مجبور کرتے ہیں تو آپ کو شرک نہیں کرنا ہاں فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی اطاعت نہیں کرنے کرنا کیا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعَرُوفًا دنیا کی دستور جو بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کی بات مانیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کی نافرمانی میں تمہیں والدین کی بات نہیں مانیں اور اس کا یہ بھی قطن مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں کرنا تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز ہوگا ایسا جائز نہیں ہے آپ احترام اخلاق اور نرمی یہ نہیں چھوڑیں گے لا إله الا اللہ